بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راکیل حسن گومن ناظرین انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا فائنل جو بھارت اور اسٹیلیا کے درمیان کھیلا جا رہا تھا اور اس فائنل مقابلے سے پہلے جو بھارتی میڈیا داستانے سنا رہا تھا اور بھارتی میڈیا کے اوپر جو جناب خبریں نشر کی جا رہی تھی اور جو پروموز بھارتی میڈیا کی جانت سے سامنے آئے تھے ان کو دیکھا جائے تو لگتا تھا کہ بھارت نے جس طرح سے لگان مووی کے اندر آمیر خان نے جناب انگریزو سے بدلہ لیا تھا اسی طرز پر جو بھارتی انڈر نائنٹین ٹیم ہے وہ آسٹریلی انڈر نائنٹین ٹیم سے جناب دوہزار چوبیس کا جو اوٹی ای ورلڈ کپ تھا اس کی شکست کا بدلہ لینے جا رہا ہے اور بھارتی میڈیا تواتروں کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ جناب فائنل کے اندر ہمارے جو مینس ٹیم ہے وہ تو چھوک کر گئی تھی لیکن یہاں پر جس طرح سے ہمارے جو ینگ بوائیس ہیں انہوں نے پرفارمیس دی ہے تو اس دفعہ جناب جو ہمارے لڑکے ہیں وہ چوک نہیں کریں گے اور دوہزار بائیس کی طرح جو ٹرافی ہے وہ بھارت کے نام ہوگی لیکن اس وقت بھی جب بھارتی میڈیا یہ سب کچھ کہہ رہا تھا تو میں نے ایک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی آج سے تقریباً کچھ چار دن پہلے اور اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بھارت کو خطرہ ہے کہ جناب اگر پائکسن فائنل کے اندر پہنچ گیا تو پائکسن یہ فائنل جیت جائے گا اور پھر جو پائکسن اور اسٹریلیا کا سمی فائنل کھیلا گیا ایر تاری کو اس میں ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ جس میں جو یقینی جیت ہے وہ پاکستان کے خاتے میں آ چکی تھی لیکن پھر جناب امپائر نے جو بہشا کی گیم پر آؤٹ نہیں دیا گیا تھا تو اس کے بعد جو بھارتی میڈیا ہے انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں کھل کر بولا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب جو پائکسن ٹیم ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور زیادتی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ بھارت نے دوزر تئیس کے اوڈیو ورلڈ کپ کا بدلہ لینا ہے کیونکہ وہاں پر بھی فائنل میں آسٹریلیا نے بھارت کو مات دی تھی اور اب انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے فائنل میں فیڈیا با مقابلہ بھارت اور بھارت جیتے گا اور جو مقابلہ ہے وہ ایک ایک پوائنٹ سے برابر ہو جائے گا لیکن جناب قدرت کے نظام میں کچھ اور لکھا ہوا تھا اور آج بھارتی ٹیم جب دو سو چوان رنز کا ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش میں تھی تو بھارت کی جو سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بلکل فلاپ ہو گئی اور بھارت صرف ایک سو چوہتر رنز جو ہے وہ سکور کر سکا اور یہ مقابلہ جو ہے وہ بھارت نے جیت لیا اور اسی وجہ سے وہ بھارتی میڈیا جو میچ شروع ہونے سے پہلے شامیانے اور شادیانے بجاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھارت جناب لگان مووی کی طرح بدلہ لے گا وہ بعد میں چیخنے چلانے پر مجبور ہو گئے اور جو پرفائمس آج بھارت نے دی اس پرفائمس کے بعد بھارتی میڈیا یہ تک کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر بھارت کی جگہ پر فائنل مقابلہ پاکستان کھیل رہا ہوتا تو پاکستان نے یہ مقابلہ جی جانا تھا اور پھر اس کے لیے جو ایگزمپل دی جاری تھی وہ سمی فائنل مقابلے کی دی جاری تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اگر امپائر وہ آؤٹ دے دیتے جو کہ پاکستان کا بنتا تھا کلوز کال تھی بہت کلوز کال تھی تو پاکستان تو اویسلی فائنل کھیلتا اور اسٹیلیا کے خلاف وہ سمی فائنل کھیل کر آ رہے ہوتے اور جیت کر آ رہے ہوتے اور فائنل میں پھر پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے امنے سامنے ہوتے اور پاکستان یہاں پر بھی جو بھارت تھا اس کو بات دے دیتا یہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ کہہ رہے تھا کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم کا جو پوسٹ میٹم کیا ہے جو اپنی بیٹنگ لائن اپ کو جناب انہوں نے بیڑھ کر رکھ دیا اور کہہ دیا کہ جناب یہ ہم پوری دنیا کے اندر چچا مچاتے ہیں کہ بھارتی بلے باس جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین بلے باس ہیں لیکن ہمارے ینگسٹرز نے ہماری ناکٹ وار دی بلکل اسی طرح سے جس طرح سے منز ورلڈ کپ میں جو جناب بھارتی بیٹسمنٹ تھے ویرات کولی ہو جائیں روحی شرما ہو جائیں شبمرگل ہو جائیں کیا راول ہو جائیں جناب شرعہ سیر کی طرح کے لڑکے تھے انہوں نے ناکٹ وائی تھی آج بھارتی میڈیا کس طرح سے رو رہا ہے چیک رہا پیٹ رہا ہے یہ جناب میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر میچ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کر لی جائیں تو آسٹریلوی ٹیم جو ہے وہ بیٹنگ فرسٹ کر رہی تھی پہلے ہی وکٹ بھارت نے جناب بڑی جلدی حاصل کر رہی تھی سولہ کے اوپر پہلا آسٹریلوی بڑھسمن جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے اور راج لیمبانی جو ہے انہوں نے جناب یہ وکٹ حاصل کی تھی سیم کونسٹانس کی اس کے بعد جو دوسری وکٹ تھی اس کے لیے مور دن جناب سیمنٹی رانس کی پارٹنرشپ لگتی ہے اگزیکٹلی اگر میں بولوں تو سیمنٹی ایٹ رانس کی جو پارٹنرشپ ہے وہ جناب سیکنڈ وکٹ کے لیے آسٹریلوی ٹیم لگاتی ہے اور چورانوے ران کے اوپر جاگر دوسری وکٹ جناب اسٹریلیا کی گرتی ہے اور یہ وکٹ تھی جناب ہوج ویبگن جو اسٹریلوی کیپٹن ہے ان کی 48 رانس بنائے انہوں نے اور یہ وکٹ جناب جو حاصل کی تھی وہ تھے جناب بھارت کی جانب سے بہترین بالنگ کرنے والے تیواری اس کے بعد تیسری وکٹ اگین جناب جلدی گرت جاتی ہے 99 رانس کے اوپر اور اوپنر ہیری ڈکسن جو ہیں وہ جناب بھارت کے اوٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو اگین تیواری جو ہیں وہ اوٹ کرتے ہیں پھر حرجہ سنگھ انہوں نے پچپہ رانس سکور کیے ریان ہکس انہوں نے بیس رانس سکور کیے چھالیس رانس سکور کیے اولیور پیک نے دو رن بنائے جناب راف میلن نے تیرہ رانس سکور کیے چارلی انڈرسن نے اور آٹھ رانس سکور کیے ٹام سٹراک کرنے اور یوں جناب پچاس آورز کے اندر جو آسٹیل وی بیٹنگ لائن اپ ہے وہ جناب ٹو فٹی تری رانس جو ہے وہ سکور کر پاتی ہے اور ساتھ آسٹیل وی بیٹس من آؤٹ ہوتے ہیں تین وکٹیں جناب خاتے میں آئی راج لیمانی کے دو وکٹیں حاصل کی نمن تیواری نے ایک وکٹ حاصل کی سومے پانڈے نے ایک وکٹ حاصل کی مشیر خان نے اس کے بعد مورگن ابھی شیخ وکٹ لیس رہے دنس آور کیے سینتیس رن دیئے اور پرنش مولیا جو ہے انہوں نے دو اوبر کیے سترہ رن دے کر وہ بھی وکٹ ریس رہے اور بعد میں جب بھارت جو ہے وہ رن چیز کرنے کے لیے آتا ہے تو اگین بھارت کی جو پہلی وکٹ ہے وہ تین رن کے اوپر گرتی ہے عریش کل کرنی جو ہے وہ جناب پہلے اپنی وکٹ دے کر جاتا ہے پھر چالیس کے اوپر دوسری وکٹ گرتی ہے اور مشیر خان کی صورت میں مشیر خان نے اس ورلڈ کب میں بھارت کے لیے تباہی مچائی ہوئی تھی ادھے پانڈے کے بعد جو ان کے جناب ادھے شرن سوری جو ان کے کپتان ہیں ان کے بعد اور سچندہس یہی تین پرومینڈر نام تھے جو پورے ورلڈ کب میں بھارت کے لیے رنس کر رہے تھے لیکن آج مشیر خان صرف بائیس رنس سکور کر سکے کپتان ادھے شرن جو ہے انہوں نے آٹھ رن بنائے اور سچندہس جو سمی فائنل کے ہیرو تھے ساؤت افریقہ کے خلاف وہ صرف نو رنس سکور کر پائے اور یوں جناب پوری بھارتی بیٹنگ جو ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے اور بھارت کی جانب جو ہائیسٹ سیکنڈ ہائیسٹ رنس تھے وہ سکور کرے مورگن ابی شیخ نے جو اس ورلڈ کب میں ایز او بولر کہہ رہے تھے انہوں نے جناب چھالیس گندے کھل کر بیالیس رن بنائے اور بھارت کو کہیں نہ کہیں جناب جو ایک ایک ریسپیکٹ والا جناب جو لوس ہے وہ اب مورگن ابی شیخ نے دلوائی کیونکہ انہوں نے بیالیس رنج جو سکور کیے اس کی وجہ سے جو ٹریل تھی وہ کم ہوگی اور صرف بھارت الٹی میٹلی سیونٹی نائے رنج سے یہ جو میچ ہے یہ ہار جاتا ہے اور اس ٹریلی ٹیم کی بات کی جائے تو کلم ویلڈر جو ہیں انہوں نے دو وکٹوں حاصل کی چارلی انڈرسون ایک وکٹ حاصل کر پائے ٹام سٹرکر ایک وکٹ حاصل کی تین وکٹ حاصل کی محالی ویڈ مین نے اور تین وکٹ آئی راف میک میلین کے خاتے میں اور جناب جیسے ہی بھارت کی آخری وکٹ گرتی ہے تو اس کے بعد بھارتی میڈیا کے اوپر کیا چاندہ تھا میں دو تین چینلز ان کے میں نے کھولے میں نے کہا دیکھوں تو سہی اپنے لڑکوں کو ینگ بوائز آئے ہیں فائنل تک گئے ہیں پانچ دفعہ کی چیمپئن بھارت ٹیم ہے پانچ دفعہ جیتنا سب سے زیادہ حالانکہ باقی جو ٹیمیں ہیں وہ شاید تین دفعہ بھی کوئی ٹیم جو ہے وہ نہیں جیت پہی ہے اور اگر اس دفعہ کے ٹائٹل کو انکلوڈ کیا جائے تو اسٹریلیا جو ہے اس نے تیسری دفعہ ٹائٹل جو ہے وہ جیتا ہے تو بھارتی میڈیا اپنے کھلاڑیوں کو پرموٹ کر رہا ہوگا اپنے کھلاڑیوں کے بارے میں جناب بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوگا وہ مجھے سننے کو ملا تو بھارتی میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم نے بڑی گوشش کی کہ ہم پاکستان کو سمی فائنل میں باہر کروائیں اور فائنل کے اندر اسٹریلیا سے بدلا لیں کیونکہ دوزار بارہ کے فائنل میں بھارت جیتا تھا اسٹریلیا کے خلاف انڈر نائنٹین ورڈ کم میں دوزار اٹھارہ کے فائنل میں بھارت جیتا تھا اسٹریلیا کے خلاف اور بھارت بھیجے بنا تھا اور بھارت ایک تو ڈا رہا تھا کہ پاکستان سے دوزار چھے میں جب ہم نے چار میں غالباً یا چھے میں جو فائنل کھیلا تھا اس میں پاکستان نے ہمیں پیل کر رکھ دیا تھا سو پاکستان ایک تف کمپیٹریٹر جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے اور اسٹریلیا سے ہم ایک تو میٹ جیتیں گے کیونکہ ان سے پہلے فائنل ہم انڈر نائنٹین ورڈ کپ کے جیت چکے ہیں تو دوسرا ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ایون ایون ہو جائے گا لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود جو فائنل کے اندر ریت جنب ہماری منز ٹیم نے کریئٹ کی ہوئی ہے کہ پورے ورڈ کپ میں پورے میگا ایونٹ کے اندر جو اوپر والے بیٹسمن ہیں اور جو بڑے نام ہیں وہ رن سکور کرتے ہوئے آتے ہیں لیکن فائنل کے اندر آ کر اچانک سے وہ جو دو تین بڑے نام ہوتے ہیں وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ ٹھوس ہوتے ہیں تو پوری ٹیم جو ہے وہ اندر مو گھر جاتی ہے یہیں حساب جو ہے وہ بھارتی ٹیم کے ساتھ بھی ہوا سو پاکستان کو باہر کرتے کرتے بھارت جو ہے وہ قدرت کے نظام کے ہاتھ ہوئے ایک دفعہ پھر ظلیل اور رسوہ ہو گیا ہے اور بھارتی جتنا مرضی تقبر کرنے لیکن اسٹریلیا نے یہ جناب ان کا جو تقبر تھا اس کو زمین بوس کر دیا اگر آپ کو بڑیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے گا ازار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ